السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج 23 اگست ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو کے اندر امپورٹڈ حکومت کی انتہائی خطرناک سازش میں آپ کے سامنے بے نکاب کرنے جا رہا ہوں کس طرح سے امپورٹڈ سرکار نے عمران خان کو پھنسانے کے لیے ایک خطرناک سازش تیار کر لی ہے یہ بہت ہی خطرناک منصوبہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے اب سے کچھ دیر پہلے ازر مشوانی جو کہ پی ایم سابق وزیراعظم عمران خان کے فوکل پرسن ہیں سوشل میڈیا پہ ایک بہت ہی ایکٹیو میمبر ہیں ان کی جانب سے مجھ تک ایک بڑی خبر پنچائی گئی ہے ان میں سے دو خبریں تو کل ہی میں آپ کے سامنے بریک کر چکا ہوں ایک خبر یہ تھی کہ بنی گالا سے سیکیورٹی واپس ہٹا لی گئی ہے گلگت بلتستان کے وزیراعظم کی اور کے پی کے کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے دوسری خبر کل ہی میں نے آپ کو دے دی تھی کہ ایف سی کو بھی بنی گالا کے باہر سے ہٹا لیا گیا ہے پھر کل تیسری یہ خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی پنجاب پولیس آنا چاہتی ہے خان صاحب کی سیکیورٹی کرنے کے لیے کیونکہ ایمپورٹڈ مافیا کا بہت ہی خطرناک منصوبہ ہے آپ اسلام آباد پولیس پنجاب پولیس کو رکنا چاہتی ہے اب جو میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی خبر رکھنے جا رہا ہوں وہ جو منصوبہ ہے وہ جان کر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا بڑا گنہونا منصوبہ تیار ہو چکا ہے خان صاحب کو پھنسانے کے لیے بنی گالا کا سرچ اپریشن کرنے کی رانہ سناولہ نے جناب تیاری کر لی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے بہت ہی خطرناک سادش ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں رانہ سناولہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ شہباز گل سے جو ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے لہذا اس میں جو شہباز گل نے انکشافات کیے ہیں لہذا اب ضروری ہو چکا ہے وہ تمام تر چیزیں ریکوور کرنے کے لیے ہم بنی گالا میں جائیں سرچ اپریشن کریں لہذا پولیس کی بھاری نفری لے کر رانہ سناولہ سرچ اپریشن کرنا چاہتا ہے دھاوہ بولنا چاہتا ہے بنی گالا پر اور کیا ایسا رانہ سناولہ کر سکتا ہے وہاں پہ ہزاروں کارکنان پہنچ جائیں گے تصادم ہوگا تشدد ہوگا لیکن اس سے بھی وزار میں آپ کے سامنے خطرناک سادش رکھوں آپ کو یاد ہوگا جب سانیہ مارڈل ٹاؤن ہوا تھا اس وقت ان لوگوں نے سرچ اپریشن کرنا چاہا تھا پاکستان عوامی تحریک دفتر کا اور وہاں پر ان کا مرصوبہ یہ تھا جسٹس باکر نجفی ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ارسلے کا بھرا ہوا ٹرک وہاں سے برامد کیا جائے اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ عوامی تحریک ڈاکٹر تار القادری کی جو تحریک ہے وہ تو ٹیررسٹ ہیں انتہا پسند ہیں اسلہ برامد ہو گئے اسے کل ادم قرار دیا جائے اور اسی کے نتیجے میں پھر چودہ لوگ مارے گئے تھے ستہ سی لوگوں کو گولیاں لگی تھی اب بھی وہی منصوبہ ہے جناب خطرناک قسم کا اسلہ برامد کیا جائے اور اس کے بعد وہاں سے رانہ سناولہ جس چیز کا مائر ہے ڈرگز برامد کیے جائیں ایک تو عمران خان کو یہ ڈرگز اور اسلے کے کیس میں پھنسا دیں گے پی ٹی آئی کو کل ادم کرنے کی سازش کریں گے عمران خان کو لمبے عرصے کے لیے جیل بھیجنے کی تیاری کریں گے تیسری ہوگی کریکٹر اسیسنیشن کہ ہم نہ کہتے تھے عمران خان ڈرگز لیتا ہے ہم نہ کہتے تھے عمران خان نشا کرتا ہے تو بنی گالا سے نشا پکڑا گیا ہے یہ بہت ہی بڑی سازش اس وقت تیار ہو چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں رانہ سناولہ نے مکمل طور پر تشدد اور تصادم کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ایسی کسی بھی بھونڈی حرکت ہونے کی صورت میں تمام پی ٹی آئی کرکنان بنی گالا پہنچ جائیں کسی بھی جو مجھے اطلاعات ملی ہے عزر مشوانی صاحب کی جانب سے کسی وقت بھی وفاقی حکومت بنی گالا پر دعویٰ بول سکتی ہے کل بھی بہت ہی بھونڈی سازش کی گئی سیلاب کی آڑ میں کہ سیلاب آیا ہوا ہے خان صاحب وہاں پہ نکلے ہوئے ہیں اور لہٰذا ہم وہاں پہ کوئی تماشا لگانے کی کوشش کریں ایک ہفتہ پہلے بھی بنی گالا کے باہر تماشا لگانے کی کوشش کی خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں کامیابی نہیں ملی اب ایک اور پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پورے ملک میں سیلاب ہے لوگ مر رہے ہیں اور پی ٹی آئی حقیقی ازادی کی تحریک چلا رہی ہے آج جیلم میں جلسہ کرنے جا رہی ہے تو پی ٹی آئی کو یہ نہیں کرنا چاہیے لوگ مر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ اپنی تحریک کی پڑی بھی ہے تو لہٰذا اس پر بھی لوگوں کو بے وقوع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر فواد چودری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ کہتے ہیں ہم حقیقی ازادی کی تحریک بھی جاری رکھیں گے ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور سیلاب زدگان کی مدد بھی ہم کریں گے آپ جناب میں آپ کے سامنے ایک اور جس طرح سے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے فیراؤن وڈے رے منصوبہ بنا چکی ہیں کہ وہ وہاں کے لوگوں کو مار دیں بڑے پیمانے پہ سندھ کے اندر لوگوں کو مارنے کا منصوبہ زندہ ان کو پانی کے اندر ڈبونے کا منصوبہ جو تیار ہو چکا ہے جس پر کام بھی ہو چکا ہے اور جو بڑی بڑی وارداتیں ڈالی جا چکی ہیں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں بہت ساری اس حوالے سے میرے پاس خبریں پہنچ چکی ہیں لیکن سب سے پہلے جناب پیپلز پارٹی کے رہنماں ہیں ارباب لطف اللہ انہوں نے سندھ کے اندر سرکاری زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے یہ نوکھوٹ کا علاقہ ہے جہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پہ جناب پانی اکٹھا ہو چکا ہے اور انہوں نے بند بند کر پانی کو نکل نہیں دے رہے پانی کو روکا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے جو زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے کسی بھی نیر میں کسی بھی جگہ پہ زیرو پوائنٹس ہوتی ہیں یعنی خالی علاقے ہوتی ہیں جہاں پہ پانی آپ چھوڑ سکتی ہیں اس زیرو پوائنٹ کو انہوں نے بند کر رکھا ہے اپنے گنڈے پہ ٹھائے ہوئے بندوقیں دے کر اور وہاں سے پانی نہیں نکل رہا اب خدشہ یہ ہے کہ جتنا بڑا وہاں پہ ریلا ہے جتنا زیادہ پانی ہے اگر اس پانی کو راستہ نہ ملا تو وہ پھر بستیوں کی طرف جائے گا واپس جائے گا بستیوں کی طرف جائے گا اور بڑے پیمانے پہ وہاں پہ تباہی ہوگی لوگ مر جائیں گے میں آپ کو بتاتا چلوں دو ہزار دس کے اندر بھی ان صاحب کی جانب سے یہ جو عرباب لطف اللہ ہیں ان کی جانب سے ایسا ہی کیا گیا تھا اور اس وقت پاک فوج کو میدان میں آنا پڑا تھا دو ہزار دس میں پاک فوج کو میدان میں آنا پڑا تھا اور پانی نکالا گیا تھا اس وقت بھی انہوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا آپ بھی وہی کر رہے ہیں یعنی اپنی ذاتی زمینیں بچانے کے لیے یہ فیرون کسی حد تک بھی جا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ ڈبونا چاہتے ہیں شرجیل میمن صاحب انہوں نے اپنی کیلے کی فصل بچانے کے لیے جناب پوری بستی کو ہی ڈبو دیا ہے پانی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا ہے پھر کل امپورٹڈ وزیراعظم شہباز شہیف سکھر پہنچے تھے وہاں پہ جو گری بہاری مزدور ہے انہوں نے اعتجاج کیا تھا کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں یہاں پہ آپ نے دیا تو کچھ بھی نہیں آپ صرف یہاں پہ فوٹو سیشن کرنے کے لیے آئے ہیں انہوں نے اعتجاج کیا تھا تو سو وہ بھوکے ننگے کھلے آسمان کے نیچے سونے والے سندھی سو مظاہرین پر پرچہ سندھ سرکار کی جانب سے کاٹ دیا گیا ہے پھر جناب کل پچاس پچاس روپے بانٹ کر ہاتم تاہی کی قبر پر لات ماری گئی فریال تالپور صاحبہ کے جو ہسبن ہے اور زرداری صاحب کے جو بہنوئی ہیں پھر میں آپ کو بتا دوں اس کے علاوہ جناب فریال تالپور صاحبہ خود اپنی زمینیں بچانے کے لیے انہوں نے بستیوں کی طرف پانی چھوڑ دیا ہے اور اس وقت درجنوں دھیات جو ہیں وہ ڈوب چکے ہیں درجنوں دھیات سندھ کے اندر ڈوب چکے ہیں تو یہ سندھ کے اندر میرے پاس ایک لمبی لیسٹ ہے لیکن وقت کام ہے جو سندھ کے اندر جتنے بڑے پیر ہیں وڈیرے ہیں سیاستدان ہیں انہوں نے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے آگے بند باندے ہوئی ہیں اور پانی وہ نہیں نکلنے دے رہے اور پانی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا گیا ہے آپ سندھ کے اندر ویسے ہی گربت بہت ہے کچھی بستیاں ڈوب چکی ہیں لیکن ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن ذرا ظلم کی انتہا اس سے بھی آگے دیکھئے وہ تو وڈیرے ہیں نا وہ تو فیراؤن ہیں نا ان کے لیے تو عام لوگ کیڑے مکوڑے ہیں نا میٹری نہیں کرتے عام انسان تاجر کیا کر رہے ہیں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں وہ کھیما جو تین ہزار کا ملا کرتا تھا پینتی سو کا ملا کرتا تھا مارکیٹ کے اندر پندرہ ہزار کا مل رہا ہے یعنی قیمتیں بڑھا دیں مشیبت آئی عذاب آیا توبہ کرنے کے بجائے قیمتیں بڑھا دیں جس طرح سے کووڈ کے اندر پانچ روپے والا ماسک پچاس کا اور سو روپے والا ماسک پانچ سو کا بھی نہیں ملتا تھا ہینڈ سینٹائزر مارکیٹوں سے گائب ہو گئے تھے تو یہ جناب ہمارا مجموعی طور پہ اس وقت یہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں پھر ہم پہ مصیبتیں نہ آئیں تو کیا آئیں اس وقت کے پی کے اندر نشیرہ کے علاقے کی دس سے پندرہ یونین کونسل جو ہیں وہ بھی ڈوب چکی ہیں اس کے علاوہ مختلف علاقوں کے اندر جو کے پی کے کے ہیں بڑے ریلی آ رہے ہیں اور کچھ وہاں پہ ڈیم ٹوٹنے کی بھی اطلاعات موجود ہیں یعنی مجموعی طور پہ جنوبی پنجاب بلوچستان کے پی کے سندھ ڈوب رہا ہے لوگ مر رہے ہیں امپورٹڈ مافیا کے کان پر جھون تک نہیں رینگ رہی اور ان علاقوں کے وڈیرے اپنے گھروں کے بچانے کے لیے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے لوگوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو چکی ہیں فیرونیت کے سارے ریکارڈ توڑنے کے لیے وہ اس وقت تیار ہو چکی ہیں جبکہ یہاں اسلام آباد بنی گالا کے باہر یہ امپورٹڈ سرکار عمران خان کے خلاف بڑی واردات ڈالنے کی تیاری کر چکی ہے کہ کسی ڈرگز کے کیس میں کسی ناجائز اسلے کے کیس میں جیسے لاجز پر چھاپا مارا گیا تو ایک پستول پکڑا گیا اور پھر پرچہ درج کروا دیا گیا شاہباز گل کے خلاف کہ یہ جو پسٹل ہم نے برامد کیا ہے یہ ناجائز تھا اور اس کا لیسنس نہیں تھا یہ سیٹلائیٹ فون ہم نے جی پکڑ لیا ہے یہ یو ایس بیز پکڑ لی ہیں تو اس تمام تر بھونڈے منصوبے کی آڑ میں اور لوگ اس وقت کیوں کہ سلاب میں لگے ہوئے ہیں مر رہے ہیں تو سلاب کی آڑ میں بنی گالا کے باہر بڑی کاربائی کرنے کی تیاری ہو چکی ہے لیکن آپ نے جاگتے رہنا ہے آپ نے جاگتے رہنا ہے اور کوئی بھی اس امپورٹڈ مافیا کا منصوبہ آپ نے کامیاب نہیں ہونے دینا اپنے رائے کا اظہار ضرور کی جگہ پاکستان سندبات